بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں بہت سارے جانور جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں抹ڑنے والے بھی ہوتے ہیں اور تیرا بھی ہتے ہیں آج جو ہمارے دو انمانátique ہیں وہ جانوروں کے بارے میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ان کے انمانات کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جی کلاس تو جو آج ہم انمانہ teh جانیں گے پڑھیں گے ان کے بارے میں تو اس میں پہلے جو ہمارے انmان ہے اس میں ایک کہانی ہے جو کہ چالاک میمو کے بارے میں ہے اب میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں اور ہم جانیں گے کہ چلا میمو ہے کون ٹھیکی کلاس جی تو شروع کرتے ہیں ہیرا کے ابو اے کرگوش لائے ہیرا بہت خوش تھی اس نے کرگوش کا نام میمو رکھا میمو چھوٹا سا تھا اس کا سینہ کمر اور کان کالے تھے باقی سارا جسم سفید تھا اس کی آنکھوں کا رنگ لال تھا جب میمو سہن میں کھیلتا پھرتا تو بڑا بھلا لگتا ہیرا کے ساتھ اس کی پکی دوستی ہو گئی تھی ہیرا بھی اس کا خاص خیال لگتی اس کو تازہ گھاس کھلاتی ساف پانی پلاتی اس کے گھر اور جسم کو ساف رکھتی دونوں ساتھ کھیلتے میمو گاجر بڑے شاک سے کھاتا تھا اس کی دیکھا دیکھی ہیرا بھی بہت زیادہ گاجر کھانے لگی امی نے ہیرا سے کہا بیٹا بہت گاجر کھانے لگی ہو کیا تم بھی غرگوش بنوگی ہیرا نے کہا نہیں امی گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے امی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا پھر بھی گاجر کھانا کم کر دو لیکن ہیرا گاجر کھانا کم نہ کر سکی وہ گاجر کھانے میں میمو گا ساتھ ضرور دیتی ہیرا اور میمو دوز بن کر بہت خوش تھے ایک دن شام کو میمو سین میں کھیل رہا تھا ایک چیل نے اس کو دیکھا چیل تیزی سے نیچے کی طرف آئی وہ گھر کی چھت پر بیٹھ گئی وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ میمو ذرا بھی غافل ہو تو وہ جھپٹ کر اس کو پکڑ لے میمو بھی چلاک تھا اس نے چیل کو دیکھا تو بھاگ کر گھر میں چلا گیا چیل بہت دے تک چھت پر بیٹھی رہی لیکن میمو گھر سے نہ نکلا تھا کھار کر چیل چلی گئی تب میمو گھر سے نکلا اور خوشی خوشی سہین میں کھیلنے لگا پھر میمو کی ساری حرکت دیکھ رہی تھی وہ میمو کی چلاکی سے بہت خوش ہوئی اس نے میمو کو گودھ میں لیا اور پیار سے بولی میمو تم بڑے چلاک ہو گئے ہو تو اس دن سے میمو کا نام چلاک میمو پڑ گیا جی کلاس تو اس کہانی میں ہم نے کس کے بارے میں جانا چلاک میمو کے بارے میں جو کہ ہرا کا ایک خرگوش ہے ٹھیک ہے اب ہم دانیں گے اپنے دوستوں کے بارے میں یعنی خرگوش جس طرح سے ہرا نے پالا تھا اس طرح سے ہم اور بہت سارے جانوریں جو اپنے گھروں میں پالتے ہیں جو پالتو جانور کہلاتے ہیں یہی کے بارے میں اب آپ کو ایک انمان سنانے جا رہے ہیں دھیان سے سنیے گا کلاس اس میں بہت سارے جانوروں کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں بہت سے لوگ گھر میں جانور پالتے ہیں یہ جانور پالتو جانور کہلاتے ہیں ان سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور گھر کی رونک بھی بڑھتی ہے دہات میں گائیں بھیج بھکری بھیڑ گھوڑا اور گھڑا کسرت سے پالے جاتے ہیں گائیں اور میس سے دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے ان کی خاص سے جھوٹے بنتے ہیں بھکری اور بھیڑ کے بال کپڑا بنانے کے کام آتے ہیں گھوڑا سواری کے کام آتا ہے گھڑا سامانڈ ہوتا ہے شہر میں گھر چھوٹے ہوتے ہیں جگہ کم ہوتی ہے اس لئے عام طور پر لوگ چھوٹے چھوٹے جانور پالتے ہیں جیسے ہیرانے میمو کو پالا میمو ایک چھوٹا جانور ہے جیسے کہ لوگ بلی کتہ توتہ اور کبوتر عام طور پر پالتے ہیں بلی ایک ماسوم جانور ہے یہ بڑی جلدی معنوس ہو جاتی ہے یہ عام طور پر سفید کالی بھوری اور دھاری دار ہوتی ہے کھانے میں دودھ اور گوشت پسند کرتی ہے کتے دو قسم کے ہوتے ہیں شکاری کتے چوکی دار کتے شکاری کتے شکار کے لیے پالے جاتے ہیں جبکہ چوکی دار کتے گھر کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں یہ بھی دودھ اور گوشت پسند کرتے ہیں پاکستانی توتے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں کلاسی توتے آپ کتنا پیارا ہے نا اسی طرح کے توتے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی جی پاکستانی توتے تو ہوتے ہیں ہرے رنگ کے ٹھیک ہے اور یہ سکھانے سے بات کرنا سیکھ جاتے ہیں لیکن آسٹریلیا کے توتے کئی رنگ کے ہوتے ہیں ان میں سفید نیلے پیلے اور عام توتے جو ہیں ہمیں مل جاتے ہیں کبوتر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں لوگ ان کو شاک سے پالتے ہیں پالتو جانور ہمارے دوست جانور ہوتے ہیں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہمارے فرض ہے جی کلاس تو آج کے جو دو انمانات ہیں ہمارے اردو کے چالا میمو اور دوست ہمارے ان میں ہم نے کیا جانا ہے پالتو جانوروں کے بارے میں کہ یہ ہمیں کس طرح سے فائدے پہنچاتے ہیں اور ہماری ان سے اچھی سی دوستی بھی ہو جاتی ہے اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ان پالتو جانوروں کے ساتھ اچھے سے پیار سے رہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں ان کے ساتھ نرمی رکھیں اور ان کا اچھا خیال رکھیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اچھے سے رہ سکیں ٹھیک ہے کلاس تو ہم نے کیا کرنا ہے جانوروں سے اچھے سے پیش آنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے اب ہم ملیں گے اپنی نئے کلاس میں اگلے انمانات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ